اور ان کی یہ زد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کا قبلہ مارنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ اصل بات ہے یہ جو زدہ مزدہ ہوتی ہے یہ انسان کو لے بہرتی ہے کیونکہ یہود اور نصارہ خود جو بیت المقدس ہے اس کو بھی ایک قومن قبلہ مارنے کے لئے تیار نہیں ہے نصارہ کہتے ہیں کہ جہاں سیدہ مریم نے اتقاف کیا تھا وہ ہمارا قبلہ ہے اور یہود کہتے ہیں کہ نہیں یہ مغربی دیوار ہے جو ویلنگ وال ہے یہ ہمارا قبلہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسی کے پاس جا کر یہ عبادت کرتے ہیں اسی کے درموں کر کے عبادت کرتے ہیں تو کیونکہ سیدہ مریم نے جہاں اتقاف کیا تھا قرآن نے اس کو مکانم شرقیہ کہا ہے تو جو پیت المقدس کا مشرقی کونہ تھا تو وہ اس کو قبلہ کہتے تھے تو فرمایا کہ یہ تمہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ مالو لیکن آپس میں یہ قبلہ پر متفق نہیں ہے تو ان کو رہنے دو ان کے حال پر تو ایسے ہی ہے اس طرح شیعہ سنی یا ابن سنیوں میں بریلوی اور دیوبندی اور اہل ادیز آپس میں لڑ مڑ رہے ہوتے ہیں کہ رفعہ جیدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا لیکن دوسرے کے خلاف فور محاذ بنا لیتے ہیں یک جا ہو جاتے ہیں اگر کسی دوسرے کو کافر قرار دینا ہو تو فورا ایک متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں لیکن آپس میں وہ بھی کسی بات پر متفق نہیں ہوتے تو ایسے ہی کہا گیا کہ یہ آپس میں بھی یہ قبلہ پر متفق نہیں ہے لیکن تمہاری زد کی وعی سے اب یہ تمہارا قبلہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو یہ ان مذہبی گروہوں کی ذہنیت بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے صرف کیڑے نکالنے ہوتے ہیں اور اپنی زد کی وعی سے یا دمی کے وعی سے یا اپنے تفسیبات کی بنیاب پر کسی صحیح بات کو ماننا نہیں ہوتا موسیقی